دو حدف ہم اپنے بنائیں ایک حدف یہ بنائیں کہ ہمیں تلاوت قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں کرنا ہے اور ایک حدف یہ بنائیں کہ اس تلاوت کو صحیح بھی کرنا ہے بہتر بھی کرنا ہے صرف پڑھ نہیں دینا ہے بلکہ پڑھنے کی قیفت جہاں بھی ہم ہیں ہم میں سے کوئی آدمی کسی زندگی کے مرسلے میں یہ کہہی نہیں سکتا کہ ہم وہاں پہنچ گئے جہاں سے آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے لہذا ہر جگہ مجھ میں اور آپ میں ہر لمحے اوپر جانے کی ترقی کرنے کی باتیں میں کہتا رہا ہوں گنجائش موجود ہے لہذا تلاوت بھی اس طرح کی جائے چاہے ہماری مقدار تھوڑی کم رہ جائے تلاوت کی قرآن مجید ہو یا دعائیں ہو اچھی آواز میں پہنا اور سننا اس کا عجر الگ ہے اور پہنا اور سمجھ کے پہنا اس کا عجر الگ ہے قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں آداب تلاوت میں ایک بات مرس کر رہا تھا کہ روزانہ تیس دن میں ہم تیس پارے یہیں مکمل کر لیں قرآن مکمل کر لیں اس سلسلے میں ایک بات اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آداب تلاوت میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تلاوت کرو تو تمہارا نشانہ سورے کا خاتمہ نہ ہو اس جملے کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا وہ مطلب نہیں ہوا جو ہمارے درمیان کم از کم رمضان کے لئے مشہور ہو گیا ہے میں ایک شہرہ سنی ہے کہ رمضان میں قرآن کو پورا کرنا ضروری ہے اور اگر کسی نے مثلاً پچیس دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا تو اب اگلے پانچ دن نیا قرآن شروع نہیں کرتا اب وہ بیچارہ شروع نہیں کرے گا اس لئے کہ اگر ختم نہیں کریں گے تو پھر وہ برکت چلی جائے گی اور پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی اور نحوست ہوگی اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس طرح کی ایک بات مشہور ہے اور ہمارے بھائیوں زیادہ ہماری بہنوں مشہور ہے قرآن ختم کرنا رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا حکم ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رمضان میں پورا کرنا ضروری ہے اگر شروع کر دیا مثلا میں نے پچیس تاریخ تک تین قرآن میں سال کے طور پر پڑھ لیا ہیں تو اب شروع نہ کروں کہ چوتھا ختم نہیں ہو پائے گا ایسا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا لا یکونو ہم مکم آخر سورہ تلاوت کرتے وقت تمہارا ارادہ سورے کا مکمل کرنا نہ ہو پلٹ پلٹ کریں دیکھو کتے صفے بچے ہیں یہ تو ہم آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں یہ نہ کرو کرو کیا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو